نو مئی جس نے بھی کیا قابل مضمت ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت پاکستان کا جو پلیٹیکل سکنیریو ہے اس کا سارا لینڈسکپ دیکھیں ماضی بھی دیکھیں مستقبل بھی دیکھیں اور پریزنٹ بھی دیکھیں کوئی شخص بھی جو اداروں کے خلاف جو ملکی سالمیت کے زامن ہیں ان کے خلاف اگر بات کرے جو اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو اس کو شٹ اپ کال ملنی چاہیے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور وغاز غوری صاحب نے بلکل ٹھیک بات کی ہے کہ جو لوگ نو مئی میں مطلوب ہیں جب انہیں پکڑا جاتا ہے تو ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ شاید پوری جماعت کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے لیکن اچھا ایک طرف تو یہ بلکل ٹھیک بات ہے کہ جو لوگ نو مئی میں مطلوب ہیں ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے دوسری طرف ایک ماحول مناب ہے کہ میاں صاحب کو جس طرح سے لائے جانا ہے تو بہت سے ایسے لوگ جو نو مئی میں مطلوب نہیں بھی ہیں لیکن وہ مقبول ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے ہم نے دیکھا کہ چلیں جیسے سلمان اکرم راجہ ہیں یہ تو نو مئی میں مطلوب نہیں ہے لیکن ان کی بھی کمپین اس انداز میں نہیں ہو سکی ان کے بارڈ بینر اس طرح سے نہیں لگ سکے دیکھیں یا تو آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے ایک جماعت کو کال ادم قرار دینا ہے اور ان کو الیکشن میں بطور جماعت حصہ لینے نہ دیں اگر آپ نے ان کو حصہ لینے دینا ہے تو میرا خیال ہے کہ جس طرح سے باقی سیاسی جماعتوں کو فیلڈ مل رہی ہے اس طرح سے انہیں بھی ملنی چاہیے آپ یہ دیکھیں یہ جو اس الیکشن سے پہلے جو دو ڈھائی ماہ میں جو جو کام ہوئے اس کو ہم سیاہ ترین دور کے طور پر دیکھیں گے دیکھیں کسی بھی سیاسی جماعت جب اس کا ووٹر موجود ہو اور اس کو الیکشن نہ دینا یا الیکشن میں اس طرح کے مواقع نہ دینا یہ پانچ سال یا دس سال بعد دیکھیں گا کہ اسی الیکشن کو ہم کسی اور تناثر میں دیکھیں گے دو دا اٹھارہ کے الیکشن کے بعد خان صاحب نے حکومت بنا بھی لی لیکن آج دیکھیں کہ آج ہم دو دا اٹھارہ کے الیکشن کو کس انداز میں دیکھتے ہیں کیونکہ اس دن شاید نون لیگ کو اس طرح سے مواقع فرامنی کیے گئے جیسے ابھی وقاص گوری صاحب بتا رہے ہیں کہ دو دا اٹھارہ کے الیکشن میں جو ریاستی مشینری تھی وہ مطلب نون کے خلاف استعمال کی گئی تو آج وہی مشینری ہم پی ٹی اے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو جو الیکشن اب نیا موڈل آ گیا نیا موڈل ہے اور میرا خلاف زیادہ شدید انداز میں اور ایک اپ ڈیٹڈ ورجن کے ساتھ آیا ہے تو دیکھیں دو دا اٹھارہ کے الیکشن کا جو حال ہوا تو میرا خیال ہے کہ دو دا چوبیس کے الیکشن کا بھی حال یہ دو دا پچیس یا چھبیس میں ہم اسی انداز میں ہوتا دیکھیں گے اور جو سیاہ باب رکم کیے گئے دیکھیں وہ کچھ بھی ہے وہ آپ کسی بھی کاغذات نامزدگی کسی سے چھین آ رہے ہیں پھر جس طرح سے وہ مسترد ہوئے پھر اس کے بعد سپریم کورٹ سے کچھ لوگوں کو دوبارہ اجازت دی گئی پھر جس طرح سے یہ کے بعد دیگر فیصلے آئے تو میرا خیال ہے کہ جس طرح دو دا اٹھارہ کے الیکشن کو ہم بہت زیادہ اچھی مثال کے طور پیش نہیں کرتے اب میرا خیال ہے کہ دوزار پچی سے چھ بیس میں ہم دوزار اٹھارہ کے الیکشن کو بھول کے دوزار چوبیس کی مثال جہبیس پر انداز میں پیش کر سکیں گے